بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ہسپٹل سے واپس جیل کیوں لے کیا ہے جب جیل لے کر آئے تو آفسر نے اس کو کیا کہہ کر بلایا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ظاہر جعفر کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکل مل رہا ہے کے نہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ظاہر جعفر کی والدہ اسمت آدم رات کو جھولیاں اٹھا کر اپنے بیٹے کو بدوائیں کیوں دیتی ہے اور ظاکر جعفر کیا کہہ کر اپنی بی وی سے بات کرتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ظاہر جعفر نے جب اپنے والدین کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو کیا اس کو ملوایا گیا یا نہیں ملوایا گیا لیکن اس سے پہلے ان ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فورا پہنچ جائیں گی آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور آپ ہر خبر سے باخبر رہیں گے مقدم کی بہن سارا مقدم نے انسٹاگرام پر ایک پکچر شیئر کی اس تصویر کے اندر سارا مقدم کے ساتھ نور مقدم بھی دیکھی جا سکتی ہیں نور مقدم نے سکارف اورا ہوا ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نور مقدم ایک ٹائم تک سکارف اورتی تھی اس پکچر کے ساتھ سارا مقدم نے ایک جذباتی تحریر لکھی وہ ہم نے آپ کے لئے ورڈ ٹو ورڈ نور ڈاؤن کر لیا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سارا مقدم لکھتی ہیں میں بہت یاد کرتی ہوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی ہر لمحہ ہم آپ کی یادوں میں جیتے ہیں اس سال آپ کی سالگیرہ کے لئے ہم نے بہت سے منصوبے بنائے تھے آپ کے بغیر زندگی پہلے جیسی نہیں رہی اور دنیا آپ کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی ہے اب آپ کے بغیر ہم کسی کی سالگیرہ اور عید نہیں منا پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم سب پھر ایک دفعہ جنت میں ایک خاندان کی طرح مل پائیں یہ ایک بہت جذباتی میں سے لکھا سارا مقدم نے اپنی بہن نور مقدم کے لئے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقدم خاندان کس عزیز سے کس کب سے گزر رہا ہے اس کو اگر ہم اپنے اوپر اپلائے کریں کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا پیارہ ہم سے بچھڑ گیا ہے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے قدرتی موت ہوئی ہے تو بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں ہمیں یہ مانتے ہوئے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ ہمارا پیارہ اب ہم میں نہیں ہے اور اگر ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہمارا کوئی پیارہ ہسپٹلائز ہے ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے یہاں تک بتا دیا ہے کہ ان کے پر دو چار چھے مہینے ہیں اور پھر اطلاع ملتی ہے موت کی تب بھی ہم حضم نہیں کر پاتے ہیں تب بھی کئی ٹائم لگ جاتا ہے یہ برداشت کرتے ہوئے بیک ٹو نارمل لائف ہوتے ہوئے کہ اب ہمارا پیارہ ہمارے ساتھ نہیں ہے زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے قیامت ٹوٹ پرتی ہے ہمارے اوپر تو یہاں پر تو ایک بچی زبا کر دی گئی ہے اس ٹائم پہ جب لوگ قربانی کا جانور خرید رہے تھے کہ اس کو عید پہ قربان کریں گے تو نور مقدم کو زبا کر دیا ہے ایک درندے نے بلکہ میں تو یہ کہوں گا زائر جعفر ایک جانور ہے اور کیا بیتی ہوگی مقدم خاندان کے اوپر کہ عید پر جب انہوں نے تیاریاں کی ہوں گی ہسنے کھیلنے کی کھانے ڈیفرنٹ بنانے کی انجوائے کرنے کی تو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی قتل کر دی گئی ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور جب لاش ریسیف کی ہوگی تو کس طرح ریسیف کی ہوگی کہ ایک طرف سر ہے تو دوسری طرف دھرڑ ہے کیسے یہ فیملی سنسز میں رہی ہوگی کیسے انہوں نے ڈیڈ بوڈی کو ریسیف کیا ہوگا اور کیسے دفنایا ہوگا ایک ٹرامے سے یہ فیملی گزر رہی ہے مجھے بولتے ہوئے میرے سے نہیں بولا جا رہا ہے کہ اگر میں امیجن بھی کروں کہ اس ٹائپ مقدم فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور بڑا حوصلہ کر کے یہ اپنی سنسز میں اور اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور انصاف کے طلب گار ہے اور اسی وجہ سے ہم بھی آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اصل دکھ تو حقیقت ہے کہ جانے والے کوئی ہوتا ہے لیکن ہم اخلاقی طور پر ان کے ساتھ ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے شاید ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچے شاید آپ سننے والے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پرائم نیسٹر اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں اور فاسٹ ٹریک پر ڈال کے مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نور مقدم کو جنت الفردوس میں بلند درجہ عطا فرمائے اور مقدم فیملی کو سبر عطا فرمائے اب آپ کو ظاہر جعفر کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں ہمارے سورسی نے ہمیں بتایا جیل کے اندر کا احوال کہ ظاہر جعفر کیا ناٹک کر رہا ہے ظاہر جعفر نے اپنا سر دیوار پہ پٹکنا شروع کر دیا اور اس سے یہ زخمی ہوا اور موقع پہ جو موجود عملہ تھا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے اور پھر اس کو جیل میں موجود ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر صاحب نے جب اس کو اگزیمن کیا تو مسئلہ تو کوئی نہیں تھا لیکن یہ پھر واہ بیلہ مچاتا رہا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو پیمز ہاؤسپٹل بھیج دیا اور جب یہ پیمز ہاؤسپٹل گیا تو یہ وہاں پہ بھی عجیب و غریب سی حرکتیں کہا رہا تھا شاید اپنے آپ کو یہ ذہنی مریض ڈیکلیئر کرنا چاہ رہا ہوگا بارال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور جب وہاں کے ڈاکٹر صاحب ہاں نے اس کو دیکھا تو ان کو بھی کوئی چیز ایپ نارمل نہیں لگی کچھ بھی مسئلہ کی بات نہیں لگی تو اس کو کچھ دیر کے لیے رکھا میڈیسنز وغیرہ دیں اور پھر اس کو واپس جیل بھی دیا گیا واپس جب جیل گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن جیل جانے کا ایک ناٹک لگتا ہے اس کی ریزن ہے کہ جو زاکر جعفر کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے لاسٹ ہیرنگ کے اندر کوڈ کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ زاہر جعفر ڈرگی ہے نشائی ہے اس کا امریکہ سے بھی علاج کروانے کی کوشش کی گئی اس کو برطانیہ بھیجا وہاں پہ بھی اس کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی پھر پاکستان بلالیا گیا یہاں پہ بھی اس کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی مطلب کہ زاکر جعفر کا جو وکیل ہے وہ بھی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے کہ یہ نشائی آدمی ہیں تو سینسز میں نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ غلطیاں کر لیتا ہے غلط بات کر رہے ہیں غلط چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ریزن ہے کہ یہ ری ہیب جو ان کا کلینک ہے تھرپی کلینک ہے وہاں پہ خود یہ سرویسز دیتا رہا ہے یہ علاج لوگوں کے کرتا رہا ہے ظاہر جعفر ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ اسلامباد کے ایک سکول کے اندر بھی اس نے جا کر بچوں کو لیکچر دیا تھا اس کے علاوہ یہ ڈانس کی جو ویڈیو ہے آپ نے دیکھی ہے کہ وائرل ہوئی کہ یہ سینسز میں ڈانس کر رہا ہے وہ اس کے بھائی کی شادی تھی حمزہ نام ہے ظاہر جعفر کے بھائی کا اس کی شادی تھی وہاں پہ یہ ڈانس کر رہا تھا وہاں پہ تو اس نے کسی کو کوئی تھپڑ نہیں مارا کوئی اپنا چاکو نہیں نکال لیا کوئی لان تننے کی کوئی اٹھ پٹان گھر کر نہیں کیا یہ سینسز میں ہیں لوگوں سے ملتم لاتا ہے بزنس رن کر رہا ہے تو یہ غلط اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ایک گرو ایکٹیو ہوا ہے ظاہر جعفر کی طرف سے جو یہ غلیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلا رہا ہے کہ نور مقدم کی کردار کشی کی جا رہی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے نور مقدم پارٹیگل تھی وہ نشائی تھی وہ بڑی لیبرل تھی وہ ایسے کرتی تھی وہ ویسے کرتی تھی تو دیکھیں وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں تھی کرتی اس کا جو کردار تھا وہ کیس نہیں ہے وہ ایک لیدہ ڈیبیٹ ہے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ موریلٹیز کی بات ہے اس پہ تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ ہم سب کو باد کرنی چاہیے پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی کہ یہ ایک سیپریڈ ڈیبیٹ ہے ہمیں دھیان کرنا چاہیے لیکن کیس کو کیس ہی رہنے دینا چاہیے کیس ہی ہے کہ زاہر جعفر نے نور مقدم کا دھڑ سے سر الگ کر دیا تھا اس کے مطابق آپ نے ڈیل کرنا ہے اور ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ زاہر جعفر قاتل ہے سزا دیجئے تو یہ غلیز کیمپین ہم نے دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر زاہر جعفر گروپ کی طرف سے بہت تیزی سے آ رہی ہے اور ڈلے آ رہا ہے نا کیس کے اندر اور پھر یہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ بچی کے کردار کے اوپر اور زاہر جعفر کی ذہنی حالت کے اوپر تو یہ باتیں بند ہونے چاہیے کرنی بھی یہاں آپ کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کو آپ مورالیٹیز کے لحاظ سے آپ بات کیجئے لیکن جو جرم ہے نا وہ ایک علیدہ چیز ہے جرم کے مطابق سزا کا تائین ہونا چاہیے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب زاہر جعفر پیمس ہسپیٹل سے واپس جیل آیا تو ایک آفیسر نے اس کو دیکھتے ساتھ کہا کہ اوہ آ گیا بے شرم انسان اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تکلیف تو ہوئی ہوگی ظاہر سی بات اچھا خیر اس کا نام بھی ظاہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے ایک زندگی گزاری جہاں پہ آپ کو صاحب صاحب کہا کے بلایا گیا اور اب آپ کو ایک بندہ یہ کہہ رہا آ گیا اور بے شرم انسان تو سر پہ ہتوڑے تو برسے ہوں گے یہ خاموش رہا اور یہ اپنی بیرک میں چلا گیا اس کے بعد اس نے سگرٹ بھی مگوانے کی کوشش کی اس نے آفیسر کو کہا کہ مجھے سگرٹ الان دیں لیکن شکر ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیا گیا اس کو سگرٹ پروائیڈ نہیں کیے گئے اس کے بعد بھائی صاحب نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میرے والدین سے ملوایا جائے اس نے شاید پھپو کا گرس ملی لیا کہ اس کا دل کرے گا تو یہ سگرٹ منگوائے گا اس کا دل کرے گا تو یہ کسی بھی قیدی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے گا اور اس کو ملوا دی جائے گا سرکار ایسے نہیں ہوتا آپ پروٹوکولز ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے کہ آپ موٹھ آئیں گے اور آپ ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے اور آپ کو ملوا دی جائے گا تو اس کو ملنے نہیں دیا گیا اسی جیل کے اندر دوسری بیرک کے اندر ظاہر جعفر کے ماں باپ اسمت آدم اور زاکر جعفر بھی قید ہیں اب آپ کو یہ بھی سٹوری سنا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جیل کے اندر کی جس بیرک میں زاہر جعفر رہا ہے اور جس بیرک میں اسمت آدم اور زاکر جعفر رہا رہے ہیں شروع میں اس کو پروٹوکل دیا جاتا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ارلی ویڈیوز میں بتا دیا ہوا تھا کہ زاہر جعفر کو چار پی دی گئی تھی یہ برنڈڈ کپڑے پہنتا تھا پیشیوں پہنے کپڑے پہنتا تھا اور اس کے ساتھ یہ ریسٹوران سے کھانے مگواتا تھا کی ایف سی میکڈونلز تک یہ مگوا کے کھاتا رہا ہے جیل کے اندر لیکن جب ہم نے آواز بلند کی اور آپ کا ساتھ ہمیں ملا ویڈیوز کو آپ نے شیئر کیا لائک کیا تو یہ آواز پہلی اور الحمدللہ اب صورتحال یہ ہے کہ وی وی ای پی پروٹوکل ختم اب یہ عام قیدیوں کی طرح ہی رہ رہا ہے ساتھ اس کی ماں اسمت آدم اور والد زاکر جعفر وہ بھی عام قیدیوں کی طرح ہی ڈیل کیا جا رہے ہیں صورتحال یہ ہے ان کی بیرکوں کی دونوں کی کیونکہ علیدہ علیدہ ہیں زاہر جعفر اور ماں باپ اسمت آدم اور زاکر جعفر کے وہاں پہ لائٹ نہیں ہے مطلب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو جب لائٹ جاتی ہے تو ان کو کوئی یو پیس کوئی جنریٹر کی فسیلیٹی نہیں ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہی رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں شاید طبی بھائی صاحب سے برداشت نہیں ہوا زاہر جعفر سے کہ یہ ایک اس محول میں آگئے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کبھی لائٹ جاتی ہوئی دیکھی نہیں تھی ہم نے تو لگجری لائف دیکھی ہے گھر میں اسی گاڑی میں اسی جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اسی ریسٹران سے کھانے کھاتے تھے اور اس کی حالت یہ تھی کہ جس دن اس نے قتل کیا دون مقدم کو تو سٹیک مغوائی گئی تھی تو جب اس طرح کا آپ نے لیونگ سٹائل انجوائی کیا ہو اور پھر آپ جیل کی بیرک میں آ جائیں جہاں پہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہو لائٹ چلی جائے اندھیرہ اور پھر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مچھر بہت زیادہ ہیں مچھر کارتے ہیں تو انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے موبائل پاس نہیں ہے سیگرٹ مغوائی آ رہے ہیں تو اب آپ کو سیگرٹ نہیں مل رہا پہلے آپ کو صاحب کہا جاتا تھا اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آ گیا اور بے شرم انسان اور یہی صورتحال زاکر جعفر اور اسمت آدم کی بیرک کیا وہاں پہ بھی سیم یہی کنڈیشن ہے کوئی لائٹ کا ان کے لیے سپیشل ارینجمنٹ نہیں ہے کہ کوئی یو پی ایس یا جنریٹر پرو ویڈ کیا جائے تو وہ بھی سیم زاہر جعفر کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور زاہر جعفر نے اپنے مابب کو جب ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نہیں تھا ملن دیا گیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اور دوسری طرف یہ آوازیں بھی سننے میں آئی ہیں کہ اسمت آدم چیک چیک کے رات کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دوائیں دیتی ہے اپنے بیٹے زاہر جعفر کو کہ تُو نے ہمیں کس حال ملا کے فساد دیا اتنی مزے کی ہماری زنگی ہوتی تھی کہ اب یہاں پہ ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسمت آدم صاحبہ یہ بے وقت بات کا فائدہ نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے بیٹے نے اچانک اٹھ کے یہ حرکت کر دی ہو اس سے پہلے اس نے کئی دفعہ حرکتیں کی ہوئی تھی آپ کو بھی اس نے پھینٹا لگایا ہوا آپ کے دوسرے بیٹے حمزہ کو بھی پھینٹا لگایا ہوا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ تفانے بتمزی کر چکا ہوا ہے تو تب روکنا تھا اب آپ کے ساتھ ہوئے تو چیخیں نہ ماریں اور برداشت کریں اور روکنا چاہیے تھا آپ کو ارلی ٹائم کے اندر اور اس کے ساتھ زاکر جعفر اپنی بیوی کو حوصلہ دیتے رہے وہ ابھی بھی مطمئن تھے وہ اسمت آدم کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ کوئی بات نہیں یہ مشکل وقت ہے گزر جائے گا پھر لائف بیک ٹو نورمل ہو جائے گی اور پھر ہم ہسی خوشی رہنے لگ جائیں گے زاکر جعفر صاحب آپ کو یہ بتا دیں ہم نے یہ آواز دبنے نہیں دینی ہے انشاءاللہ عوام کے تعاون سے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور نور مقدم کو انصاف دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ہم مقدم فیملی کے ساتھ ہیں آپ لوگ جو یہ ایک کیمپین چلوا رہے ہیں کریکٹر اسیسینیٹ کروا رہے ہیں نور مقدم کا آپ کرتے رہیں لیکن ہم اس کیس کو دبنے نہیں دیں گے جو اصل کیس ہے جو آپ کے بیٹے نے بچی کو زبا کیا ہے ہم نے یہ ہائلٹ کرتے رہنا ہے ہم نے ایوان بالا تک یہ آواز پہنچاتے رہنی ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ وہ ہماری آواز کو پھیلا رہی ہے تو یہ چیزیں پہلے کرنے کی تھی ہیں یہ تربیت کے اندر آتی ہے آپ کا جو دوسرا بیٹا ہے حمزہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی جو بیٹی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے ان کا جب ہم نے اکڈیمک ریکارڈ دیکھا ہے بہترین شاندار ہے کوئی شکایت نہیں ان کی ہسٹری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کی تو ہسٹری خراب ہے یہ تو پروبلمیٹک چائل تھا بچمن سے اپنا یہ مسائل کریٹ کیے رکھتا تھا یہ تو تھا یہ اٹینشن سیکر تو جب ہم نے یہ چیزیں جاننے کی کوشش کی ہیں تو پتا چلا کہ یہ تو شروع سے ایک بگڑا ہوا بچا تھا اور باش بچا تھا تو آپ کو چاہیتا آپ سختی کرتے آپ نے ایک نشائی کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے چلا آپ اپنا تھیرپی کلینک رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کوئی توجہ نہیں دیا اس کو آپ نے لطاڑا نہیں آپ نے اس کا کوئی لطاڑا نہیں کیا اس کو کوئی اپنے پھینٹی نہیں لگائی ہے تو اگر آپ نے اس ٹائم اس کو بندے کا پتر بنانے کی کوشش کی ہوتی تو آج آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائنا دے رہی ہوتی ہیں آج آپ لوگ باہر سکون سے گھر میں بیٹھے ہوتے اور یہ بھی بندے کا پتر ہوتا اور آپ کو یہ چیز دھیان کرنی چاہیے آپ کو نور مقدم کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے جا کے سٹیٹمنٹ دیں نا عدالت میں جیسے کو کہیں کہ اس نے اپنا غلط کیا اس نے مارا ثابت ہو گیا اس کو آپ فائل لگا دیں اور ہم نے اس کا جرم چھپایا تو جو قانون کے مطابق ہماری سزا بنتی ہے ہمیں بھی دیں تو ہم آپ کو بھی سلام پیش کریں گے لیکن آپ پھر وہی جذباتی حرکت کر رہی ہیں بیٹے کو لانتن کر رہی ہیں کہ تو نے ہمیں کہاں پھسوا دیا ہر ایک نے علیہ دا علیہ دا وکیل کیا ہوا ہے اسمتہ آدم صاحبہ آپ نے علیہ دا وکیل کیا ہوا ہے زاکر جعفر آپ نے علیہ دا وکیل کیا ہوا ہے بیٹے کا علیہ دا وکیل ہے تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کیئس کو بھٹکا لیں گے تو ہم آپ کی کوشش کا가요ب نہیں ہونے دیں گے تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز کو پھیلا رہے ہیں در حقیقت یہ اس چینل کی آواز نہیں ہے میری آواز نہیں ہے میں بار بار یہ کہا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی آواز ہے سکیں اور مجرم کو سزا دلوا سکیں آپ کی اس کیس کے بارے میں کیا رائے یا کرنیلی کومنٹ سکھے میں لکھے ہمیں بتائیں اور اپنا انگل ہمیں بتاتے رہا کریں اور ہم اس کو بھی منشن کر کے ویڈیو بنائیں گے اپنا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی